بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فورد سیکرٹ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں پستہ آئس کریم آج ہم بہت زیادہ ٹیسٹی پستہ آئس کریم بنانے جا رہے ہیں یہ بہت زیادہ سمپل اور بہت زیادہ ایزی ہے بہت سی ٹپس این ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ کون سی ایسی گلتیاں ہیں جو آپ کرتے ہیں اور آئس کریم خراب ہو جاتی ہے آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے اور آج سے آئس کریم گھر پر ہی بنائیں گے آپ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں پستہ آئس کریم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پستہ آئس کریم بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر جو چیزیں چاہیے دو پیک ہم نے کریم کے لیے ہیں بادام لیے ہیں پستہ لیا ہے کنڈینسٹ ملک لیا ہے گرین فوڈ کلر لیا ہے باقی کی چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے پستہ آئس کریم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک بال لیں گے اور اس میں یہ ہم ڈالیں گے ویپنگ کریم ہے ہمارے پاس ملک پیک کی ہمارے پاس ویپنگ کریم ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے آپ کسی بھی طرح کی کریم لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس کمفرٹیبلی ملے بیسیکلی یہ تھنڈی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بلکل چلڈ ہونی چاہیے تھنڈی ہوگی تو اچھی طرح سے بیٹ ہوگی یہ کریم ہماری اسی طرح ہی ہم دوسرا پیکٹ اس میں ڈال لیں گے لیں جی یہاں پر کریم کو ہم نے ڈال لیا ہے بول میں دو پیکٹ کریم لیے ہیں ہم نے ان کو بول میں ڈال لیا ہے کھول کے اور اب ہم اس کو بیٹ کر لیتے ہیں بیٹ کرتے ہیں ہم اس کو ہینڈ بیٹر کی مدد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا زیادہ آپ اس کریم کو بیٹ کریں گے آپ کی آئس کریم اتنی ہی زیادہ اچھی بنے گی یہاں پر لوگ بیسیکلی گلتی یہ کر جاتے ہیں کہ جو کریم ہوتی ہے وہ بہت گرم ہوتی ہے اور وہ اس کو بیٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ بلکل غلط ہے کریم کو لائیں ایک دو گھنٹہ فریج میں رکھیں پھر اس کو بیٹ کریں لیں جی یہاں پر دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ بیٹ ہوئی ہے کے نہیں اگر آپ کے پاس ہینڈ بیٹر نہیں ہے تو آپ اس کو مکس کی مدد سے بھی بہت اچھی طرح سے بیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر اس کے بیٹ ہونے کی پہچان آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ اس کو یوں چمچ پر رکھیں گے تو یہ بلکل بھی نہیں نیچے گرے گی بلکل فوم کسی شکل احتیار کر لے گی یہ دیکھئے یہ بہت اچھی طرح سے بیٹ ہو چکی ہے اور دوسری اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ سائز میں بھی ڈبل ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ ہو چکی ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے ایک پیالی کنڈینسڈ میلک اس کی ریسی بھی بہت جلد انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک سا ہمارا کنڈینسڈ میلک تیار ہو چکا ہے آئس کریم میں زیادہ تار یہ کنڈینسڈ میلک ہی یوز کیا جاتا ہے اس میں کوئی شوگر نہیں جاتی ہے کوئی کچھ اور نہیں جاتا کنڈینسڈ میلک میں سب کچھ ہوتا ہے چینی بھی اس میں موجود ہوتی ہے تو اس لیے کنڈینسڈ میلک ڈالا جاتا ہے اس کو ڈالتے جائیں ساتھ ہی اس کو مکس کرتے جائیں تقریباً ایک پیالی ہم اس میں کنڈینسڈ میلک ڈالیں گے اگر آپ شوگر زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ اس میں کم بھی ڈال سکتے ہیں لیں جی یہاں پر کنڈینسڈ میلک جو ہمارا وہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے یہ گرین فوڈ کلر ہے ایک چھٹکی ہم نے گرین فوڈ کلر لیا ہے ایک چمچ پانی میں وہ ہم اس میں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے آئس کرنے کو نیچرلی کلر دینا ہے پسٹا آئس کرنے کا نیچرلی کلر ہم اس کو دیں گے وہ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے لیں جی یہاں پر گرین کلر ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے آپ ریکھ رہے ہوں گے کہ گرین کلر ہم نے بہت زیادہ نہیں ڈالا یہ پسٹا پسٹا سا ہم نے اس کو شیڈ دی ہے گرین کلر اگر زیادہ ڈال دیتے تو اچھی نہیں لگنی بلکل بھی خوبصورت نہیں تھی لگنی ہے اس لئے ہم نے ایک چھٹکی کے برابر گرین کلر لیا ہے اور وہ اس میں ایڈ کیا ہے اور یہ اتنا خوبصورت سا کلر اس کا بن چکا ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایک ڈروپ ونیلہ ایسنز یہ آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے بہ آسانی مل جائے گا یہ بیسیکلی خوشبو ہوتی ہے اس کے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے یہ آلمنڈز ہیں ہمارے پاس کرش کیا ہوئے آلمنڈز ہیں وہ ڈالیں گے اس میں اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس پستہ ہے کرش کیا ہوا پستہ ہے ہمارے پاس وہ اس میں ایڈ کریں گے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کیج لائے گی بیسیکلی یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا دل سے تھانکیو سو مچ تھانکیو جی نوازش ہے آپ کی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے اور جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے نوازش کروں گی گزارش کروں گی کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا لے جی یہاں پر یہ بھی بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو کسی ڈبے میں ڈال دیتے ہیں لے جی یہاں پر ہم اس طرح کی ایک ریک کیک ٹرے لیں گے اگر آپ کے پاس دکن والا ڈبہ ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں بھی بہت اچھی طرح سے یہ جم جائے گی اب ہم اس میں یہ مکسر تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے چیک کریں کہ یہ کتنی زیادہ فلفی بنی ہوئی ہے جی ہاں آئس کریم کو ہم نے ڈال دیا ہے ایک ٹرے میں اور اس کو ایکول کر دیں گے اور اس کو اس طرح سے ٹیپ کریں گے یہ بہت اچھی طرح ہم نے جگہ میں آ جائے گی اور اب اس کے اوپر ہم گارنش کریں گے پستہ کٹے ہوئے پستے ہم اس کے اوپر ڈالیں گے وہ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کرش کی ہوئے پستے کے آلمنٹس ڈالیں گے ہم اس کے اوپر اور اب اس کے اوپر ہم یہ پلاسٹک ریپ کر دیں گے اگر آپ کے پاس ڈکن والا ڈبا ہے تو آپ ڈکن میں ایک پلاسٹک ریپ رکھ کے اس کو بند کر سکتے ہیں یہ اس کے اوپر برف جمنے سے بچانے کے لیے ہم اس میں اس کے اوپر لگائیں گے اس کو اچھی طرح سے نیچے تک ٹچ کر دیں گے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی خلا نہ رہے اس میں برف نہ جم جائے لیڈی یہاں پر پلاسٹک ریپ ہم نے لگا دیا ہے اور اب ہم اس کو فریج میں رکھیں گے کوئی آٹھ سے چھے سے آٹھ گھنٹے ہم اس کو فریج میں رکھیں گے اگر آپ کو بہتر ریزلٹ چاہیے تو آپ اس کو آورنائٹ فریج میں رکھ سکتے ہیں زیادہ اچھی طرح سے یہ جم جائے گی ملتے ہیں آٹھ سے چھے گھنٹے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا جی ہاں یہاں پر چھے سے آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو فریج میں رکھے ہوئے دوبارہ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ہماری پستہ آئسکریم کتنے اچھے سے تیار ہو چکی ہے اس کے اوپر سے یہ ہم پلاسٹک کا ریپ اتارتے ہیں اس کے اوپر برف جمنے سے بچانے کے لیے ہم نے اس کے اوپر لگایا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پستہ آئسکریم کتنے اچھے طریقے سے جم چکی ہے چلتے ہیں اس کی فائنل لوگ کی طرف آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا یہاں پر ہم نے لیا ہے سکوپز سکوپز کو ہم نے گرم پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہوا ہے اس سے آئسکریم بہت اچھی طرح سے نکل جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پستہ آئسکریم بہت ہی مزے سے تیار ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بغیر مشین کے اس کو تیار کیا ہے یہ بہت زیادہ اسی ایزی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا کہ آپ کی پستہ آئسکریم کیسی بنی ہے جنبیہ اور بیر tãoیں گا آپ سکتے ہیں چاہی في رقی واشنگوں کے لئے İyi ج Ku What آپ میں جمع بہت alarming آپ سے ڈپا کامی خفت تھی ہیں یمید مشین سے ہی ممرین آپ کا لئے قومے با studied سکتہ ہیں من جدی ہے موسیقی